اسلام علیکم فرینڈز اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی اور ٹیکس دوستی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو یا ہماری ٹیکس دوستی ڈاٹ کام ویب سائٹ پر یا ہمارے فیس بک پیج انسٹا ٹویٹر پر آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ ہماری برینڈ نیو ٹی وی سیریز ہے جہاں پر ہم بات کریں گے نو یور ٹیکس رائٹس پاکستان اور ویسے تو آپ کو سامنے سکرین پہ ایک سپریم کورٹ کا ریسنٹ کیس نظر آ رہا ہے اور اس میں پٹیشنر جو ہیں وہ سٹنگ سپریم کورٹ آنریبل سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائزی سب اور ان کے بارے میں نیوز وغیرہ میں آپ نے بہت کچھ پڑا ہوگا اور یہ وہ فیصلہ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر انکم ٹیکس لو اور کانسٹوٹیوشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ جو سپریم ادارہ ہے جو ٹیکس رائٹس کو کنزرف کرتا ہے جو ٹیکس رائٹس کو کریٹ کر کے جو ہے نا کلیریٹی لاتا ہے وہ پاکستان میں تو یہ کیس بہت انٹرسٹنگ ہے اور اس میں ہیڈ نوٹس اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ساری ویڈیوز جو ہیں فیفٹین منٹس سے اس سے شورٹ کی ہوں گی اور اس میں ہم سلولی اور گریجولی جائیں گے کیونکہ ٹارگٹ یہ ہے اگر آپ یہاں دیکھیں کہ یہ وان ہنڈڈر اینڈ فور پیجز کا پی ڈی اف ڈاکیومنٹ ہے اور اس میں بہت کچھ آپ کو سننے اور دیکھنے کو ملے گا اور اس میں آپ کے فنڈیمنٹل رائٹس آپ کے میرے فنڈیمنٹل رائٹس سے لے کے ایف پی آر کا رول ایک پرسن کے ٹیکس رائٹس اور بہت کچھ جو ہے کوٹ کیسے جو ہے یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو اس کیس میں ہم سب کو وہ ملے گا اور یہ جو کیس آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان لاؤ سائٹ کے تعاون سے میں اس کا پی ڈی اف آپ کو دکھا سک رہا ہوں پی ڈی کا مطلب ہے پاکستان لاؤ ڈائجیسٹ یا ڈیسیزنز اور دو ہزار دو کے ان کے والیوم میں سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک سو انیس صفحے پر یہ کیس لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سارے سپریم کورٹ کے فل بینچ کے ججز تھے اور پریزیڈنڈ پاکستان کے خلاف یہ کیس تھا اور اس میں جو ہے یہ کیس کا یہ جو فیصلہ ہے یہ فائنل فیصلہ ہے اس سے پہلے بھی ایک فیصلہ آیا تھا تو اسی لیے اس فیصلے کا بھی ریفرنس ہوگا اور جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ اب ہمارے ٹیکس دوستی یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھ رہے ہوں گا کہ ایک سو بائس کے حوالے سے جو نوٹسز آتے ہیں ان کی ویڈیوز ہو گئیں ایک سو گیارہ میں آن ایکسپلینڈ انویسمنٹ وغیرہ ہو گئی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک عام ٹیکس پیر جب فیس کرتا ہے تو پھر وہ کمیشنر اپیل ٹریبیونل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک جاتا ہے لیکن اس کیس میں انٹرسٹنگ اس طرح ہے کہ ایک سٹنگ جج ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں مختلف اور بھی ہائی پروفائل کیسز کا لنک دیا ہوئے تو اگر اپنے اپنے کونسٹیٹیوشنل ٹیکس رائٹ سمجھنے تو یہ سیریز ہم کور کریں گے میں نے ایک دو دفعہ ارادہ کیا کہ میں اس کو کور کروں گا لیکن پھر جو ہے اس کی لینڈ دیکھ کے میں نے کہا کہ مشکل ہو جائے گا لیکن اگر دو تین رولز ہم بنا لے ایک تو یہ کہ آپ ایک اوپن مائنڈ سے آئیں جب آپ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہو یہ جو ہے پارٹ ون ہے اور اس کا جو یوٹیوب کا تھم نیل ہے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس سیریز کی ویڈیو ہے کیونکہ سارے ویڈیوز کی یہی تھم نیل ہوں گے اور اس میں جو ہے ہم انکم ٹیکس لاو میں جو آپ اپنی ریٹرن فائل کرتے ہیں اور اپنے انکم ایکسپینسز ایسٹس اور لائیبیلیٹیز ڈیکلیئر کرتے ہیں اس کے بعد جو پروسس یا جو پاورز ہیں ایف پی آر کے پاس اور پھر اور فورمز کے پاس اور پھر کونسٹیٹیوشن کس طریقے سے ان کو دیکھتا ہے کونسٹیٹیوشن ہے جو ریزڈکشن ہے سپریم کورٹ کے رولز ہیں تو یہ سارے جو ہیں یہاں ہیڈ نوٹس وہ ہائلائٹس ہیں جن کو ہم پہلے کور کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے آلفابیٹس اس میں لگتا ہے کور ہوں گے یو تک تو ہم پہنچ گئے وی تک بھی پہنچ گئے تو چوبیس آلفابیٹس ہوتے ہیں انگریزی میں تو چوبیس آلفابیٹس تو یہ بن گئے اب ڈبل اے کی صورت میں آگئے ہیں سیول پروسیجرز بھی اس میں انوالڈ ہیں گورنمنٹ فن ایکشنریز بھی انوالڈ ہیں یعنی ایف بی آر کا کیا رول ہے بہت کم بہت کم کیسز میں بات ہوتا ہے کہ ایف بی آر کا کیا رول ہے ایویڈنس جو دی جاری ہے اس پہ کیا بات ہوتی ہے اکثر ایف بی آر والے کوشش کرتے ہیں کہ بس آپ ان کی بات مان جائیں اور وہ آپ کو جو ہے نا اپنی پسند کی ججمنٹ دے دیں اور بات ختم ہو جائیں تو یہاں ججمنٹ بھی ہے اور اس میں ڈیسنٹنگ ججمنٹ بھی ہمیں نظر آئے گی اور کیس میں بیسیکلی سیناریو یہ ہے کہ جو جسٹس کازی عیسہ تھے ان کی وائف اور بچوں نے 2003 سے لے کے 2011 تک مختلف ایسٹس وغیرہ پر چیز کیے باہر فورن ایسٹس اور جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ اس دفعہ ریزیڈنٹ لوگوں کے فورن ایسٹس پہ بھی کیپٹل ویلیو ٹیکس لگیا ہے اس کے حوالے سے ویڈیوز پوڈکاسٹ وغیرہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو اس حوالے سے اس وقت یہ قانون وغیرہ نہیں تھا تو انہوں نے ڈیکلیئر کیے اور یہ ساری باتیں کہ وہ questions کیا ہیں اس اور tax proceedings میں material disadvantage اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم کریں گے تاکہ جو ہے آپ کو idea ہو جائے اور اب چونکہ آپ کو ایک basic line پتا چل گئی تو ہم first جو اس کی citation ہے وہ بھی آپ سمجھ گئے ہیں اگر آپ اس کو پاکستان legal decisions کی digest میں دیکھ رہے ہیں اور digest بھی ہوں گے لیکن وہاں different reference ہوگا اور اگر آپ نے court سے ان کی copies نکالنی ہے تو یہ civil review petition ہے اور جیسے میں نے کہا کہ یہ against short order جو ایک دوہزار بیس میں issue ہوا تھا اور یہ ہے تو head note number a start کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے article 4 اور article 4 کہتا ہے right to be dealt with accordance with law تو یہیں پہ میں آپ کو روک لوں گا اور میں کہوں گا کہ fbr کے حوالے سے اور میرے پچھلے پچیس سال کے experience میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ fbr والے اتنے پابند نہیں ہوتے کہ جو tax law کے اندر لکھا ہے اور جس section اور powers کے تحت اور jurisdiction کے لئے دنہوں نے notices issue کی ہیں وہ اس پہ قائم رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جو authorized representative آ رہا ہے جیسے chartered accountant یا educate یا اگر company یا artificial person ہے تو اس کا cfo chief executive آ رہا ہے یا پھر individual شخص آ رہا ہے اپنے آپ کو خود represent کرتے ہوئے تو وہ اس کا temperament کیا ہے اس کا understanding کیا ہے اس نے tax دوستی کی کتنی ویڈیوز دیکھی ہیں google کتنا کیا ہے اور جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور procedure سے آپ تھوڑا بہت واقف ہوتے ہیں اور medication وغیرہ سے تو وہ دیکھتا ہے کہ جتنا aware بندہ ہے اس مطابق اس سے deal کریں لیکن law پہ اس کی نظر نہیں ہوتی تو آپ خود چاہے tax office present ہو اور وہ بھی جب آپ کی case کو reopen کیا جاتا ہے amend کیا جاتا ہے جب کوئی نئی information آتی ہے جب آپ اپنی return of file کرتے ہیں تو normally as it is accept ہو جاتی ہے تو right to be dealt in accordance with law جو ہے نا وہ ہم سب کا right ہے اور law کیا ہے تو law constitution کے بعد جتنے بھی laws بنے ہوئے ہیں جیسے for example اگر آپ hospital سے services لیتے ہیں اور medical negligence ہوتی ہیں تو آپ کا right ہے کہ آپ ان کے against case کریں اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اسی طرح سے جب آپ tax pay کر رہے ہیں تو جتنا بنتا ہے صرف اتنا آپ کو آپ pay کریں تو یہ جو right ہے اس کے scope یعنی اس scenario میں تو then again یہی point اگر discuss ہو جائے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا آپ کے rights کتنے زیادہ ہیں اور law سے bar کوئی بات ہو خاص طور پر tax law چونکہ بڑے restricted ہوتے ہیں جو bar tax law میں لکھی ہوئی ہے اور وہ بھی law میں لکھی ہوئی ہے کسی circular یا sr o یا کسی notice board یا کسی leaflet پہ نہیں بلکہ law میں actually لکھی ہوئی ہے وہ ہی آپ پر apply ہونے چاہیے ہے اس سے آپ کو tax دینا پڑے گا تو دیں اگر relief ملتا ہے تو تو کہتے ہیں scope ہے scope کیا ہے اور وہ چونکہ یہ ہے کے سارا assets کا income کا ایک شخص کی family کا تو اس context میں ہم دیکھیں گے تو basically یہ family کے tax rights کی بھی case explain کرے گا اور یہ individual کے tax rights بھی اور ان کا جو آپس میں relation ہے اس کو بھی بہتر define کرے گا وہ کہتا ہے no one including a judge of the highest court in the land is above the law تو بڑا clear لکھا گیا ہے کہ even judge جو کانون کو interpret کرتا ہے لیکن اس کے case میں جیسے کوئی ایک example ہے law کی کہ کوئی شخص بھی اپنے case میں خود judge نہیں ہو سکتا تو judge ہمیشہ کوئی third person ہوگا جس کا اس شخص سے کوئی تعلق نہ ہو تو اس case میں honorable justice کازی فائزیسا صاحب کے جو tax rights ہیں ان کی family کے tax rights ہیں اور لائبریٹیز ہیں وہ باقی judges supreme court کے decide کرے ہیں اور وہ law کے مطابق کریں گے at the same time no one including a judge of the highest court in law land can be denied his right to be dealt with in accordance with the law تو اسی لیے میں tax دوستی میں یہ ہم know your tax right series start کر رہے ہیں اور ایک سو چار صفوں کا مطلب ہے کہ اس کی کم از کم پچاس اپیسو پچاس سے سو اپیسوڈز بنیں گی آہ 15 minutes each کی اور اسی طریقے سے ہم time کی پابندی کرتے ہوئے چیزوں کو explain کریں گے ہم پہلے head note پہ اس وقت ہے تو اس میں مجھے ہے وہ آہ وہ کہہ رہا ہے کہ law کے علاوہ کسی کو deal کرنا غلط ہوگا تو یہ ایف بی آر والوں کے لیے customs والوں کے لیے پی آر اے ایس آر بھی اور taxing authorities جتنی بھی اور اس کے علاوہ بھی اور ہے جو tax لگاتے ہیں یہ parking ticket وغیرہ بھی اس میں آتا ہے tax میں سیس میں duty میں کہ یہ جو آپ سے پیسہ لیا جا رہا ہے parking میں تو چلو آپ service آپ کو دی جا رہی ہے لیکن یہ جو tax کے خاص طور پر کیونکہ tax کہتے ہیں جہاں پہ آپ کو وہی service نہ جید جائے بلکہ وہ state وہ province وہ city کل کو local bodies بھی local elections ہو رہے ہیں تو local tax بھی لگے گا تو وہ law کے مطابق ہو it matters little if the citizen happens to hold a high public office he is equally subject to and entitled to the protection of law تو یہاں پر بات کو میں conclude کروں گا کہ وہ کہہ رہے ہیں اور یہ ایک important theme رہے گا کہ چاہے وہ بہت بڑا chief justice ہیں یا IG police ہیں یا وہ بالکل ایک ordinary citizen ہے اور مطلب stay at home mom ہے یا بھی بچہ ہے new born baby ہے تین سال کا یا ایک student ہے جو college school میں پڑھتا ہے وہ سب ان کو equally قانون کے مطابق جو ہے اور قانون کیا ہے تو یہ جاننا ان ویڈیوز کے through آپ کے tax rights یہ آپ کی تھوڑی بہت responsibility ہے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ لوگ اس series کو join کریں اور تھوڑا تھوڑا جانیں کہ کیا بات ہو رہی ہے اور time stamps ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی ویڈیو میں کیا بات ہو رہی ہے تو اپنے پسند کی بات پر آپ jump کر سکتے ہیں تو کہتا ہے he is equally اور یہ words بڑے بھاری ہیں یہ words اگر آپ screen پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہزار ہزار کلو کا وزن رکھتے ہیں کیونکہ اسی وجہ سے ایک شخص کی future زندگی اور اس کی financial future اس کا physical future criminal کے case میں اس کا civil future determine ہوتا ہے قانون بنتا ہے ایک امانداری سے parliament پاس کرتی ہے اور پھر ہر شخص جو پاکستان میں ہے وہ پاکستانی constitution of پاکستان اور پاکستان کے اور قوانین کے equally subject ہے اور اس کو نہ صرف اس کے مطابق behave کرنا بلکہ اس کو protection بھی ہے اب یہ protection of law پر بات ختم ہوگی اور protection of law یہ ہے کہ قانون میں اگر کہہ دیا گیا ہے جیسے ابھی میں previous ویڈیوز میں بتا رہا تھا کہ کچھ goods جیسے رائس ہو گئی یا water ہو گیا اگر آپ وہ سپلائی کرتے ہیں تو وہ ایسی سپلائیز ہیں which are exempt from tax sales tax act 1990 میں section 13 کی بات کراؤں تو ان لوگوں کو اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی تمہیں تو sales tax میں register ہونا ہے اور پھر fbr والے یا کوئی consultant یا کوئی اور شخص کہتا ہے نہیں نہیں آپ بڑی غلطی کر رہے ہیں تو اس کو law نے protection دے دی کس کو وہ certain goods بیچنے والے کو اسی طرح ہزاروں لاکھوں examples ہیں جو آپ law میں دیکھیں گے چاہے وہ admission حاصل کرنے کے لیے ہے آپ کو تنخواہ کے حوالے سے ہے چاہے وہ business کرنے کے حوالے سے یہ protections جو ہیں laws مختلف laws میں موجود ہیں ان کو highlight کرنا ضروری ہے تو یہاں پہ conclude کریں گے کہ head note a constitution of Pakistan میں article four جو ہے وہ بڑے ہی جو ہے confidence سے کہہ رہا ہے اور اسی کے base پہ جد صاحب لکھ رہے ہیں کہ basically جو article four ہے وہ کہتا ہے right to be dealt in accordance with the law یعنی ہر چیز کا قانون ہونا چاہیے اور اس قانون کے مطابق آپ کو عمل کرنا چاہیے اور اس قانون کے مطابق آپ کی assessment یا جو بھی criteria set کے ہے то tax law موجود ہے tax pay کرنے کا criteria موجود ہے tax filing procedure موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں know your tax rights in Pakistan basically constitution tax law کو ہم explore کریں گے آپ دیکھ رہے تھے part one اور part two میں سپریم کورٹ کے rules کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کی بات ہوگی کہ even rules جو ہوتے ہیں مختلف اداروں کے اس میں بھی justice اور protection of law ہوتی ہے تو یہ protection of law ہی سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے کیونکہ rule of law جیسے اپران خان بھی کہتے اور ہر پڑھا دکھا پاکستانی بندہ یہ کہے کہ rule of law پاکستان میں ہونا چاہیے تاکہ protection of law ہو law practice ہوتا ہو اور جو ہے کہتے ہیں اس مطابق اس کی protection ہمیں ملے part two میں آپ سے ملقات ہوتی ہے thank you very much